ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمران مسین ناظرین اس پروگرام میں سابق وزیر آزم عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بری خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور یہ خبر ناظرین کنیکٹڈ ہے جو پی ٹی آئی کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن منعقد کروائے گئے اور اس کے نتیجے میں جو نئے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف منتخب ہوئے بیریسٹر گوھر علی خان اور جو پی ٹی آئی کا الیکشن سیمبل ہے بلے کا نشان ہے ان تینوں معاملات سے جڑی یہ ایک بڑی خبر ہے ایک بری خبر ہے عمران خان کے لیے تحریک انصاف کے لیے اس خبر کی تفصیلات اس بی لوگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ لندن میں عدل راجہ کی گرفتاری کی خبریں چل رہی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارے بی لوگ کے جو دیگر اہم خبریں ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن ان خبروں سے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارا جو پریویس بی لوگ تھا جس میں ہم نے ڈسکس کیا جو عمران خان اور برشاہ بی بی صحبہ کا غیر شریع نکاح کا مقدمہ آج جج قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں زیر سمات آیا جس میں خابر مانکہ کے جو سرونٹ ہیں محمد لطیف انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کر آیا تو میں نے اس کے اوپر جو پوست مارٹم کیا جو بیان محمد لطیف نے ریکارڈ کر آیا بہت سارے دو سوالات پوچھ رہے ہیں تو ان سوالوں کا جواب میں محض اتنا دینا جو ہے وہ مناسب سمجھوں گا کیونکہ زیادہ اگر میں بات کی تو پھر یہ وی لوگ جو ہے وہ جو اس وی لوگ میں خبریں شیئر کرنی ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی میں نے اس میں جو آپ ناظرین سوال اٹھا رہے ہیں تو میرا اس میں پوست مارٹم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو جو الفاظ استعمال کیے محمد لطیف نے خابر مانکہ کی سابق اہلیہ کے خلاف میرے خیال سے وہ الفاظ مناسب نہیں تھے یعنی اگر اس نے کچھ وہاں پہ دیکھا بھی تھا تو آپ کہہ سکتے تھے محمد لطیف اپنے سٹیٹمنٹ میں کہہ سکتے تھے قابل اعتراض حالت میں میں نے دیکھا تھا اور پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ چار مرتبہ کا اس نے ذکر کیا کہ چار مرتبہ ایسی حالت میں دیکھا تو کیا جب ایک مرتبہ ایسی حالت میں قابل اعتراض حالت میں نوکر نے دیکھا تھا اپنے محمد لطیف نے اور پھر خابر مانکہ کو بتایا تھا تو یہ جو اب جا کے خابر مانکہ کی غیرت جاگری ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بیان کیا وہ جھوٹا ہے وہ سچا ہے سوال یہ کیا ہے کہ اگر غیرت والا شخص تو پہلے مرتبہ ایسی حالت میں قابل اعتراض حالت میں دے کے اس حالت کے ساتھ نہیں رہتا اور پھر اس میں ایک اور نکتہ بھی ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا جو خابر مانکہ نے شازف خانزادہ کو اپنا انٹرویو دیا اس میں کیا کہا طلاق تو بشا بی بی نے مانگی تھی اور بشا بی بی کا پیغام جو ہے طلاق کا وہ فراغوگی لے کے گئی تھی یعنی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی خابر مانکہ کی غیرت کہاں گئی تھی کیا اس کو طلاق نہیں دینے چاہیے تھی کیوں خاموش بیٹھا رہا تو یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ کا جو غیر شریع نکاح کا کیس ہے جو اپنے خابر مانکہ نے کہا کہ میں نے چودہ نومبر کو طلاق دے دی تھی وہ آپ ریٹن ڈاکومنٹ عدالت کے سامنے رکھیں کیس تو آپ کا اتنا ہے کہ عدد کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا تھا یہ غیر شریع نکاح ہے غیر قانونی نکاح ہے تو اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا تو میں نے تو اس کے اوپر اعتتاز اٹھا ہے باقی جو محمد اپنا لطیف جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر اگر جمعہ کے روز یہ مقدمہ قابل سماعت قرار پاتا ہے تو اس کے سٹیٹمنٹ کے اوپر جرہ بھی ہوگی دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہو جائے گا جرہ کے دوران لیکن میرا سوال یہ تھا کہ جب آپ کا مضبوط مقدمہ ہے آپ کے پاس ریٹن تمام چیزیں موجود ہیں پہلا نکاح کا پرت آپ کے پاس موجود ہے کہ یکم دسمبر کو نکاح ہوا ہے اور چودہ نومبر کو آپ نے طلاق دی ہے تو پھر اس کے بعد اس لیول تک نہیں جانا چاہیے تھا اور نکاح کی جو جہاں تک طلاق کی بات ہے اگر خابرمانکہ صاحب آج یہ بات کر رہے تھے تو پھر جو عمران خان صاحب کے ساتھ نکاح ہوا تھا تو اس کے اوپر پھر بہت ساری باتیں ہوئی تھی تو صفائیاں کون دے رہے تھے خابرمانکہ دے رہے تھے میں نے تو ایک تضاد جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا اور کچھ سوالات اٹھائے تھے لیکن برحل آپ میرے لئے بڑے قابل اعترام ہیں آپ میرے ساتھ اگری بھی کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ اقتلاف بھی کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں لوگ کی ہماری جو خبریں ہیں سب سے پہلے تو ناظرین لندن سے یہ خبریں چل رہی ہیں پی پی آئی ایک ایجنسی ہے لندن کی اس نے آج روزہ نمہ جنگ میں یہ خبر چاپی ہے کہ عادل راجہ جو جس پہ الزام ہے اداروں کے اقلاف حرزہ سرائی کا اس کو جو ہے وہ لندن پولس کی جانب سے بلائیا گیا اور بلانے کے بعد اس کو وہیں پہ گرفتار کر لیا گیا تو یہ خبریں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئیں تو اس کے بعد ایک ریبٹل آتا ہے تردید آتی ہے اور یہ تردید آتی ہے جو عادل راجہ کا اپنا ایکس ٹوٹر ایکاؤنٹ آتی ہے کہ وہ انہیں سونے دیں ایسے چبلے نہ ماریں اور مجھے کوئی گرفتار نہیں کیا گیا یہ اس طرح کے سوشوشے چھوڑے جا رہے ہیں تو گرفتاری ہوئی ہے نہیں ہوئی لیکن یہ بات تو کنفرم ہو چکے جو عادل راجہ کا ٹوٹر ایکاؤنٹ ہے اس سے انہیں اس گرفتاری کی تردید کر دی ہے اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ٹوٹر ایکاؤنٹ تو ایک سے زیادہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں میں اپنے ٹوٹر ایکاؤنٹ کا کسی اور کو بھی جو ہے وہ مینجر بنا سکتا ہوں وہ بھی کر سکتا ہے لیکن ابھی تک یہ کلیر نہیں ہو پایا کیونکہ مرتضی علی شاہ صاحب جو کہ لندن میں جیو نیوز وہاں پہ کور کرتے ہیں انہوں نے ایک خبر نہیں دی پچھلی مرتبہ بھی جب ایسا ہوا تھا عادل راجہ کو لندن پولس نے بلا کے گرفتار کیا تھا وہ خبر بھی اس کی کنفرمیشن پھر مرتضی علی شاہ صاحب نے کی تھی کہ ہاں ایسا ہوا ہے عادل راجہ کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن پھر بعد ازاں انہیں زمانت کی اوپر جو اس پہ الیگیشن تھے حرزہ سرائی کے اس پر انہیں جہوز زمانت پہ چھوڑ دیا گیا ہے اب یہ اور گرفتاری کی خبریں ہیں لیکن عادل راجہ نے اپنے ٹوٹر ایکس اکاؤنٹ سے اس کی تردید کر دی ہے اس کے علاوہ ناظرین سنم جمیت پی ٹی آئی کی خاتون کارکون پی ٹی آئی کی خاتون رہنما جنہوں نے اپنی زمانت کے بعد دوبارہ گرفتاری پہ کنٹمٹ کی اپلیکیشن لاہور ہائی کوٹ میں دیر کی تھی آج اس کیس کی جب لاہور ہائی کوٹ میں سمات ہوئی ہے تو جسس باکر علیک نفجی صاحب نے اس کیس کی سمات کی اور سرکاری وکیل نے عدالت کو آ کے جو جواب دیا وہ آپ یوں سمجھیں کہ بڑا سرپرائزنگ تھا بڑا حران کر دینے والا تھا یعنی سمات تو ہو رہی تھی کہ سنم جوید کو زمانت ملی اس کے بعد دوبارہ اس کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا تو یہ عدالت کے حکم کی توہین ہوئی ہے لیکن سرکاری وکیل نے بتایا کہ جو ڈی سی ہیں لاہور کی رافیہ ہے در صاحبہ ان کی جانب سے تیس دن کے سنم جوید کے نظر بندی کے آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں اور اس نظر بندی کے آرڈر میں کہا گیا ہے کہ چونکہ امن و اما کا خطرہ ہے اگر سنم جوید کو رہا کیا جاتا ہے تو لہذا تیس دن کے لیے وہ نظر بند رہیں گے اس نوٹیفکیشن کے مطابق تو جب یہ عدالت کے سامنے ایک نیا نوٹیفکیشن نظر بندی کا پیش کیا گیا تو جیسے سنکوی صاحب نے کہا بلکہ سرکاری وکیل نے یہی بتایا کہ پانچ مقدمات ہیں سنم جوید پہ چار کیسز میں ان کی زمانت ہو چکی ہے لیکن ایک کیس میں ابھی تک ان کی زمانت نہیں ہوئی تو عدالت نے سنم جوید کے جو وکیل تھے ان سے کہا کہ اب جو سبسیکوینٹ یعنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ اس نظر بندی کے آرڈر کو چیلنج کریں لیکن کنٹمٹ کیس کی جو سمات ہے اسے عدالت کی جنب سے کل تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے پرویز الائی صاحب کو جو لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا لاہور پولس کو کہ آپ بہائفاظت ان کی زمانت ہو چکی ہے بہائفاظت ان کو گھر تک چھوڑ کے آئیں تو اس پر پرویز الائی کو گھر کے سامنے سے گریفتار کر لیا گیا تھا تو اس پر بھی ایک کنٹمٹ کی اپلیکیشن کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات ہوئی ہے اور ڈیپٹی جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور آپریشن جنہیں کنٹمٹ کی عدالت کی جانب سے نوٹس کیا گیا تھے انہوں نے غیر مشروط معافی عدالت سے مانگی ہے اور عدالت کی جانب سے یہ غیر مشروط معافی پولس افسران کی ڈی آئی جی آپریشن انویسٹیگیشن کے ایس ایپ کر لی گئی ہے اور ان کے خلاب جو کنٹمٹ کا معاملہ تھا وہ عدالت کی جانب سے ڈیسپوز آف کر دیا گیا ہے اب آ جاتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے متعلق جو اہم خبریں ہیں جو عمران خان صاحب سے متعلق خبریں ہیں اور جو پی ٹی اے کے انٹرپالٹی سے متعلق خبریں ہیں اب ان کی تفصیلات جو ہے آپ ناظرین کے خدمت میں پیش کرتے ہیں ایک تو ناظرین شہری ہیں خالد محمود صاحب جنہوں نے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دیر کی تھے کہ عمران خان صاحب پالٹی کے چیئرمنشپ کو ریٹین نہیں کر سکتے توشہ خانہ کا فیصلہ آیا توشہ خانہ کے فیصلے میں عمران خان صاحب کو دو سال کی زدہ ہوئی اور پانچ سال کے لیے وہ ڈسکوالی فائے ہو گئے لیکن یہ خالد محمود الیکشن کمیشن میں درخواست لے کے آئے الیکشن کمیشن حالانکہ توشہ خانہ کے فیصلے کے تین دن کے بعد یہ نوٹیفکیشن جاری کر چکا تھا کہ پانچ سال تک عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکتے لیکن خالد محمود یہ پٹیشن الیکشن کمیشن میں لے کے آئے تھے کہ الیکشن تو عمران خان صاحب پانچ سال تک نہیں لڑ سکتے لیکن اس کے ساتھ سے جو پالٹی کے چیئرمنشپ ہیں ان کے پاس اس چیئرمنشپ کو بھی ریٹین نہیں کر سکتے تو آج خالد محمود کی درخواست کے اوپر الیکشن کمیشن میں اس کیس کی سمات ہوئی ہے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ صاحب نے اس کیس کی سمات کی اور عمران خان کی طرف سے ایڈوکیٹ شویب شاہین پیش ہوئے شویب شاہین صاحب نے عدالت کو یہ بتایا الیکشن کمیشن کو بتایا کہ جو پی ٹی آئے کا انٹرپارٹی الیکشن ہوا ہے اس کا جو ریکارڈ ہے اس کے جو نتائج ہے کہ کون جیتا ہے کون اپنے کینڈیڈیٹ تھے وہ سارا کا سارا ریکارڈ ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا ہے اور نیا چیئرمن منتخب ہونے کے بعد عمران خان کی جگہ پہ ہم نے بیریسٹر گوھر علی خان کو پی ٹی آئے کا نیا چیئرمن منتخب کر لیا ہے تو یہ مقدمہ ختم ہو چکا ہے یہ درخواست غیر موثر ہو چکی ہے لیکن اس پر بھی اگر جو درخواست گزار ہیں خالد محمود ان کی تشفی نہیں ہوتی تو جو اکبر اسبابر ہیں جو علیل اعلان اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو وہ الیکشن کمیشن میں چیلنج کریں گے تو خالد محمود صاحب جو ہے جب اکبر اسبابر اپنا الیکشن کمیشن میں درخواست لے کے آئیں اس درخواست میں فریق بن جائیں ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کر دیں یعنی پی ٹی آئی کا وکیل ہی اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کے اخلاف جو ہے ایک پٹیشنر کو جو ہے وہ راستہ دکھا رہا تھا لیکن چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ صاحب نے ان سے کہا کہ آپ خود ہی خالد محمود کو اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کرنے کا موقع دے رہے ہیں تو درخواست گزار نے کہا کہ اگر آپ اتنا آرڈر کر دیں کہ عمران خان صاحب سزا یادتا ہے تو شاکھانہ کیس میں اور وہ پارٹی کے چیئرمنشپ ریٹین نہیں کر سکتے چیئرمن نہیں بن سکتے الیکشن نہیں لڑ سکتے تو میرے اتنا ہی کافی ہوگا لیکن چیف الیکشن کمیشنر نے ان سے کہا خالد محمود سے کہ عمران خان نے جب الیکشن لڑا ہی نہیں تو ہم اس اپنے آرڈر میں ایسی باتیں کیوں لکھیں تو اس پہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ بھی محفوظ کیا لیکن ساتھ میں جو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کا ریکارڈ تھا وہ بھی طلب کر لیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اس کیس کا جو ہم نے عمران خان صاحب کی ناہلی کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے اس ریکارڈ کا ہونا بھی ضروری ہے اس ریکارڈ کی روشنی میں عمران خان صاحب کی ناہلیت کے حوالے سے الیکشن کمیشن جب محفوظ فیصلہ سنائے گا تو اس کو بھی مدد نظر رکھا جائے گا تو ایک تو ناظرین یہ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے یعنی اگر یہ جس طرح سے بہت سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو انٹر پارٹی الیکشن ہوا ہے وہ ٹھیک طریق سے نہیں کرایا گیا پارٹی جو کانسٹوشن ہے اس کے مطابق نہیں کروایا گیا اور جو ایک نیشنل کانسل تھے اس نیشنل کانسل کے جو الیکٹورل فیرس تیار ہونی تھی لسٹ تیار ہونی تھی وہ بھی تیار نہیں کی گئی اور کوئی نومینیشنز بھی نہیں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پینلز بھی نہیں بنے تھے بہت سارے سوال اٹھے ہیں تو اس کے بعد اگر یہ ریکارڈ الیکشن کمیشن میں آ جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آج ایک اور شہری ہیں تاہر نباز عباسی جنہوں نے پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن کو آج چیلنج کیا ہے اور یہ پی ٹی آئی کے سابق ممبر بھی ہے اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں ان کی طرف سے الیکشن کمیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے پاکستان طریقہ انصاب کا اندرونی جو الیکشن ہوا ہے یہ آئین کے مطابق نہیں کرایا گیا یہ ڈمی پینل بنایا گیا یہ حقائق پہ مبنی الیکشن نہیں کرایا گیا آئین کے مطابق نہیں کرایا گیا اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو انٹر پارٹی الیکشن ہوا ہے وہ جو جنرل سیکٹری ہوتا ہے پارٹی کا اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ انٹر پارٹی الیکشن کرائے لیکن یہاں پہ تو سیکٹری نے الیکشن کروایا ہی نہیں تو اس درخواست میں طاہر نواز اباسی صاحب پی ٹی آئی کے ممبر نے کہا ہے کہ یہ جو چیئرمن منتخب ہوئے ہیں نئے چیئرمن بریسر گور علی خان صاحب ان کو ناہل قرار دیا جائے پی ٹی آئی کے چیئرمن شپ سے اور جو انٹرپارٹی الیکشن ہیں اس کو بھی کلدم قرار دیا جائے اور جو سیکٹری ہیں ان کو دوبارہ سے پی ٹی آئی کا الیکشن کروانے کا حکم دیا جائے اگر ناظرین یہ اسی طریقے سے معاملہ آگے بڑھتا ہے جیسے انٹرپارٹی الیکشن کے خلاف طاہر نواد صاحب 80 نے درخواست دیار کی ہے تو جو پی ٹی آئی کا سمبل ہے الیکشن سمبل ہے بلے کا نشان اس کے اوپر بھی خطرات کے بادل منڈلانا شروع ہو جائیں گے پہلے بھی جب الیکشن ہوا تھا بہت سارے تزیہ کاروں نے بات کی تھی اور جو غیر سرکاری تنظیم ہے پل ڈارٹ اس کے جو سربراہ ہیں بلال محبوب صاحب یا محبوب بلال صاحب انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ الیکشن بظاہر جو ہے یہ ڈھکوصلہ لگتا ہے یہ الیکشن یہ سیلیکشن ہوا ہے اور یہ چیلنج ہو سکتا ہے تو اگر یہ چیلنج ہوا تو پورا کو پورا جو پراسس ہے الیکشن کا انٹر پارٹی الیکشن کا جس میں بیریسٹر گوھر صاحب جو ہے وہ ابھی پارٹی میں شامل ہوئے ایک سال کے اندر پارٹی کے چیرمن بن گئے یہ تمام چیزیں کوسچن ہوگی اس کی سکروٹنی ہوگی اور اگر اس کا نتیجہ مخالف آتا ہے پی ٹی آئی کے تو پھر بلے کا نشان جو ہے اس سے پاکستان تریکن صاحب کو ہاتھ دونا پڑے گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن اکبر اس بابر صاحب نے بھی آج جب ہم بی لوگ ریکارڈ کریں تو ہو سکتا ہے کہ اکبر اس بابر جنہوں نے اعلان کر رکھا ہے کوئی پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن کو آج چیلنج کریں گے تین بجے کا انہوں نے وقت دیا ہے اور اس کے بعد وہ میڈیا کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کریں گے اگر اکبر اس بابر بھی چلے جاتے ہیں تو اس انٹر پارٹی الیکشن کے اخلاف جو درخواست خزاروں کا جو ایک بوجھ ہے وہ اور بھی بڑھ جائے گا تو دیکھتے ہیں فردر کیا ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اس کے علامہ ناظرین عمران خان صاحب نے اور تحریکن صاحب کی کور کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ کی پی کے میں تو پارٹی کے جانب سے جو ورکن کنونشنز ہیں اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے لوگ آ بھی رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ اس میں خطاب بھی کر رہے ہیں اپنی الیکشن کمپین بھی رن کر رہے ہیں لیکن پنجاب میں یہ سلسلہ شروع نہیں ہو چکا تو عمران خان صاحب کی ایمہ پہ عمران خان صاحب کے فیصلے پہ کور کمیٹی نے علامیاں جاری کیا ہے کہ اب سے جو ملک بھر میں سیاسی سرگرمیاں ہیں کی پی کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی ان سرگرمیوں کا دوسرے مرلے میں آغاز کیا جائے گا اور باقی صوبوں میں بھی پاکستان تحریکن صاحب جو ہے اپنی سرگرمیوں کا آغاز جائبو کرنے جاری ہے تو اچھی بات ہے کہ اگر الیکشن کا شیڈول دوسرے ہفتے میں آ جاتا ہے دسمبر کے دوسرے ہفتے میں تو ملک میں ایک الیکشن ماحول جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ ناظرین کچھ اور بھی خبریں ہیں منظور پشتین جنہیں چمن سے گرفتار کیا گیا تھا ان کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آئی ہیں جیو نیوز نے اس کو ریپورٹ کیا ہے کہ منظور پشین کو بلوچستان سے یعنی صوبہ بدر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے جو محکمہ داخلہ بلوچستان ہے اس نے اپنی قانونی کاروائی مکمل کر لی ہے اور اس قانونی کاروائی کو مکمل کرنے کے بعد اب منظور پشین کو بلوچستان سے خبر پختونخواہ میں جو ہے وہ صوبہ خبر پختونخواہ میں جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا تو یہ ناظرین ہماری خبریں کچھ پکڑ دکڑ کی بھی خبریں ہیں لیکن اس ویلوگ میں میرے خیال سے ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے تو وہ پکڑ دکڑ کی جو خبر ہے اور ایک سپریم کورٹ میں بڑی اہم ڈیویلپنٹ ہوئی ہے عمران خان صاحب کی مقدمات کے حوالے سے عمران خان صاحب کے کیسز سماعت کے لیے فکس ہونے کا امکان پیدا ہو چکا ہے اگلے ویلوگ میں ان خبروں کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ